ناظرین دوہزار بیس سے شروع ہونے والی یہ وبا پہلے تو پاکستان نے بڑی دیر سے پھیلی جس پر ہم کافی خوش تھے اور سمجھ دیتے کہ شاید ہمیں زوبا سے بات جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور جب اس وبا کا پھیلاو زیادہ نہیں تھا تو ہم بڑے آرام سے دلیل دیتے تھے کہ ہمارے آس پاس اور جاننے والوں میں اتنی فیملیز ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی شبہ احسانی ہے جس میں کام کرنے والے سے متاثر نہ ہوئے ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی جان پچان کے لوگوں میں اس وبا کا کوئی مریض نہ موجود ہو فروری کے آخری ہفتے میں جب ایران سے واپس آنے والی کراچی کے نوجوان یاہیہ جعفری نے طبیعت خراب ہونے کے بعد آرکھان ہسپیل سے اپنا ٹیس کرایا تو 26 فروری کو پاکستان میں نائنٹین سے متاثر ہونے والے وہ پہلے مریض تھے 26 فروری سے لے کے چار مئی یعنی آج تک ٹھیک ایک ماہ پہلے تک پاکستان نے صرف اکیس ہزار متاثرین کی شناکت ہوئی تھی اور چار سو چھالیس افراد مر سے حلاق ہوئے تھے جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کے ستاسی ہزار تک پہنچ چکی ہے اور اٹھارہ سو کے قریب امواد ہو چکی ہے مطلب صرف ایک ماہ میں تقریباً پینسٹ ہزار افراد اس کا شکار ہوئے ہیں اور اس اضافے میں جو سب سے پریشان کن بات سامنے آئی ہے وہ پاکستان میں مقامی منتقلی کے کیسز کے تعداد میں اضافہ ہے فروری اور مارچ میں پاکستان نے بیرون ملک سے آنے والے افراد اور تبلیغی جماعت کا اجتماع ملک میں وبا کے پھیلاؤں کی وجہ بنا لیکن بعد میں مقامی یا لوکل ٹرانسور کی وجہ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ایپرل ختم ہونے تک 84 فیصدہ مائی کے اختتام پر 92 فیصد یعنی تقریباً 67 ہزار مقامی متاثرین کے منتقلی کے کیسز ہیں اور صرف مائی کے مہینے میں ٹیسٹ کی کل تعداد 3,57,862 ہے جو کہ عوصتاً 12,000 ٹیسٹ پر ڈے بنتے ہیں لیکن مائی کے مہینے میں پاکستان کا انفیکشن ریٹ سب سے زیادہ یعنی 14.8 رہا یعنی ہر 100 ٹیسٹ پر تقریباً پندرہ مریضوں کی شناخت ہوئی اور تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں سکول بند ہونے کے باوجود بھی دس سال سے کام عمر کے بچوں میں بھی یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے صرف صوبہ سندھ کے کچھ حضلہ میں نو سے زیادہ بچوں میں وبا کی تشکیص ہوئی ہے وبا کی اس قدر تیزی سے پھیلاؤں میں ایک وجہ ہماری حکومتی پالسی کی ناکامی اور ہماری عوام کا غیر سنجیدہ رویہ بھی ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تو متعدد موقعوں پر زور دیا کہ پاکستان میں نائنگٹین کا پھیلاؤں نہیں رکھے گا اور اس کے ساتھ اب گزرار کرنا پڑے گا اور ملک میں پھیلی گربت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے لوک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے مائی کے آغاز میں فرائم منسٹر نے کہا کہ وبا سے مقابلے کے لیے سیلف بلیف یعنی خود پر اعتماد مائی کی گیارہ سے بیس تاریخ کے دوران ایک پر پھر وزیر اعظم نے یہی بیان دو رہا کہ غربت اور افلاس وبا سے زیادہ بری ہے اور اب قوم کو اس وائرس کے ساتھ رہنا ہوگا حکومتوں کے مابین لوک ڈاؤن اور نرم لوک ڈاؤن کا جھگڑا ساتھ ساتھ چلتا رہا غربت سے مرنا ہے یا وبا سے کبھی ایک موقف تو کبھی دوسرا اس عرصے میں ہماری عدالت عزمانے بھی اس وبا میں اپنا حصہ ڈال دی اور ملک کے دیگر حصوں میں جاری لوک ڈاؤن کے باعث کاروباری سرگرمی اور شاپنگ مالز کی بند ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انہیں بحال کرنے کا حکم بھی دے دیا اور پھر عوام نے عید کے موقع پہ اس بحالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو پر چڑھ کر عید کی شاپنگ کی اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے وبا کے خطرات کو زیادہ سنجیدہ نہیں سمجھا عوام نے سوچا کہ کچھ نہیں ہوتا وبا سے زیادہ لوگ حادثات اور دوسری بیماریوں سے مار جاتے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی امواد کا موازنہ پاکستان میں ٹرافک حادثوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی عوصتاً تعداد سے کیا کہ عوصتاً ساڑھے چار ہزار افراد کی ٹرافک حادثوں میں ہلاکت کے باوجود گاڑیوں کو سڑک پچلنے کی اجازت ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو معاشرہ اور انسانی زندگی پر اس کے بھاری اثرات پڑھ سکتے جس کے باعث لوگ ایسا خطرہ لینے پر مجبور ہیں اس بیانیاں نے لوگوں کو اور شیئے دی اور جو تھوڑی بہت اتیات کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی احساد ہو گئے اور مئی کے آخر میں دس دنوں میں گزشتہ اقدامات کا نتیجہ سامنے آ گیا اب پاکستان میں یومی امباد کا عصد بڑھ کے اٹھالیس ہو گیا اب متاظرین کی تعداد بھی دوزار دو سو سے بڑھ گئی بالخصوص ہی تلفدر کی چھٹیوں کے بعد صرف مئی کے آخری چار دنوں میں دو سو ترہ سی امباد ریکارڈ کی گئی جبکہ آخری بار ان سی او سی کے تیس مئی کو ہونے والے جلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں بوا کا اروج پندرہ جولائی کو ہو گا اور اپریل کے پہلے ہفتے میں وفاقی وزیر عصد عمر و وزیر اعظم عمران کھان کے مشویرے خصوصی برائی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا دونوں کا کہنا تھا کہ مئی کے آگاز تک پاکستان میں یومی امباد کی صلاحیت 20 سے 25000 تک پہنچا دی جائے گی جبکہ سرکاری عادت و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مئی کے آخر تک کسی بھی دن 16000 زیادہ ٹیسٹ نہیں ہو گئے جبکہ عالمی دارہ صحت کے مطابق اس وبا سے نپٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کرنا اہم ترین اقدام آگ میں سے ایک ہے اگر کم ٹیسٹ کرنے کی وجہ کے بعد وبا کا پھیلاؤ اس قدر شدید ہے تو سوچیں اگر سب کے ٹیسٹ کیے گئے تو اصل تعداد کتنی ہوگی اور دوسری طرف اگر واقعی وبا کا اروج 15 جولائے تک آنا ہے تو سوچیں کیسز کی تعداد 87000 سے خدا نہ خاصتہ کہاں تک پہنچے گی اور اب اگر 87000 کیسز کے بعد ہمارے اسپتالوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو بیڈز و ونٹلیٹرز دستیاب نہیں ہے تو بعد میں زیادہ مریضوں کو ہمارا ہیلتھ سیکٹر کیسے سنبھالے گا اسے مزید حالات خراب ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور احتیاط کریں میری آپ سے اپیل ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائٹلی مت لیں پوری دنیا پاگل نہیں ہے پوری دنیا بے وکوف نہیں ہے کانسپرسی تھیوریز پہ مت دھیان دیں کہ جناب یہ وبا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں روز مر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے اور انسان ہی مر رہے ہیں اس کو سیرسلی لیں اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ اس کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انتی تنیکس ٹائنگ اللہ حافظ